مرشکر دوستو سواگا تھا آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کیسی ایسٹریلوجی میں اور آئے ہم بات کریں گے سوریہ کی سوریہ آپ کے جنم کنڈلی کے اندر کے زباہوں میں بیٹھا ہے اور ساتھ تی ساتھ اسے سب تمبھا ہوگی پہلے سوریہ کو سمجھتے ہیں کہ سوریہ جو ہے وہ آگ کا گھولا ہے اور ایسے آگ کا گھولا ہے کہ جس کے پاس کوئی بھی جائے تو وہ جل جائے اس کے آج پاس کوئی بھی گھرہ بھی جاتا ہے تو وہ است ہو جاتا ہے اور وہاں پر کچھ اور است اس لئے ہو جاتا ہے کہ وہ گھرہ ہمیں نجر نہیں آتا سوریہ کی روزنی سوریہ کے تاب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ گھرہ نجر نہیں آتا تو ہم اسے است مان لیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں سمجھنے کے بات یہ ہے کہ سوریہ کے پاس کوئی نہیں جا سکتا کوئی گھرہ بھی نہیں اور وہ وہاں پر جا کر نجر نہیں آتا ہے وہ است ہو جاتا ہے اور جس راسی میں آپ کا ہے جس بہاو کے اندر آپ کا سوریہ ہو وہاں پر بھی اس کی روزنی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہاں پر کچھ نظر نہیں آتا اور انسان کے اندر جہاں سوریہ ہوتا ہے وہاں اہنکار آیاتا ہے ایک ایگو آیاتی ہے یہ آپ کو سوچنا ہے کیونکہ دیکھئے آپ نے ہمارے ساسٹروں میں لکھا ہوا ہے یہ پی ایچ ایس کے اندر بھی دیا ہوا ہے کہ اگر سوریہ سبتم بہاو کے اندر ہو تو ایسے ویکتی کو ایسے جاتک کو جو ہے کہ ستریوں سے اپمان سہنا پڑتا ہے ستریوں کے سامنے نیچہ ملکہ دکھایا جاتا ہے ستری دوارہ یا وہ اپمانت کہہ جاتا ہے ایسا بولا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ کا سوریہ ہیں وہاں وہ سیکریفائز کراتا ہے وہاں پر وہ آپ کو ہمیلیسن فیل کراتا ہے اپمانت فیل کراتا ہے اپمانت کراتا ہے اس بہاو سے ریلیٹڈ سیگنیفیکیٹر کے دوارہ ایسے ہی جیسے کی سیونتھ ہاؤس ستریوں کے دوارہ بولا جا گیا ہے کہ اپمانت ہوتے ہیں ایسے ہی سیونتھ ہاؤس سوری نائنٹھ ہاؤس کے اندر اگر سوریہ ہو آپ کا تو ہمارے ساسطر کہتے ہیں کہ ایسے ویکتی کے اپنے پتا کے ساتھ اچاریک مدبیت ہوتے ہیں پتا جی انہیں بات بات پر نیچہ دکھاتے ہیں اسی پرکار سے اگر سوریہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس کے اندر ہو تو بولا جاتا ہے کہ ایسے ویکتی جو ہے کہ دھن کا سنچے نہیں کر پاتا دھن کی بہت کمی رہتی ہے اس کے پاس یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دھن سمبندی چیزوں کی وجہ سے اپمانت ہوتا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں یا آپ نے کٹوم کے اندر اس کو بار بار دھن کو لے کر جو ہے کہ نیچہ دکھایا جاتا ہے یا اپمانت کیا جاتا ہے اسی پرکار سے اگر آپ دیکھیں کہ فورتھ ہاؤس کے اندر اگر آپ کا سوریہ آگیا تو ایسے ویکتی جو کہہ ملکہ پتا جی کیونکہ سوریہ پتا کا کارک بھی ہے سوریہ پتا کا کارک ہے سٹیٹس کا کارک ہے فیلم کا کارک ہے ریپوٹیشن کا کارک ہے آپ کے تو جب سوریہ فورتھ ہاؤس کے اندر آجتا ہے تو ایسے جاتا تک کہ پتا جی کو گھر میں جو ہے کی عزت نہیں ملتی تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سوریہ جہاں پر بھی آپ کے چارٹ کے اندر بیٹھا ہے وہاں کے سگریفیکیٹروں سے وہ جو ہے کہ وہاں پر بہت سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اور اس کو اپمانت ہونا پڑتا ہے یا ہیمیلیسن فیل کرتا ہے بہت زیادہ اس بھاو کے اندر جہاں سوریہ بیٹھا ہو اور اس کے بھی پرید جو اس سے سبتم بھاو ہے کیونکہ دیکھیں آپ سوریہ کے سبتم بھاو پر سوریہ کی پوری روشنی جاتی ہے جیسا آپ سب بھی کو معلوم ہے کہ پرنماسی کو سوریہ سے ٹھیک سامنے والے گھر کے اندر سبتم بھاو کے اندر چندرمہ ہوتا ہے جو پوری تریہ سے روشن ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ پاور ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ سمندر کے جل کو بھی اپنی اور کھیچتا ہے اور سمندر کے اندر جوار بھاٹا آ جاتے ہیں پرنماسی کے دن وہ چندرمہ کی سکتی کی وجہ سے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا پاورفل ہو جاتا ہے جو وہاں سے سیونتھ ہاؤس میں ہے سوریہ سے اور پورا روشن ہوتا ہے پورا چمکتا ہے سوریہ کی روشنی کی وجہ سے تو اسی کو ہم ایک ستر کے روپ میں اگر لیں کہ سوریہ سے سپتم بھاو اور جہاں سوریہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں سوریہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر ویکتک کو جو ہمیلیشن فیل کرنی پڑتی ہے اپمانیت ہونا پڑتا ہے نیچہ دکھنا پڑتا ہے اور جو سیکلیفائزز کرنے پڑتے ہیں بہت جانا اور وہاں سے سپتم بھاو چمک اٹھتا ہے جہاں کہہ سکتے ہیں کہ سپتم بھاو کے وجہ سے پرسدی ملتی ہے آپ کا فیم ملتا ہے جیسے کہ اگر ہم سرو کر رہے ہیں تو پہلے بھاو کے اندر اگر آپ کا شوریہ ہے تو ایسا شوریہ جس کے پہلے بھاو میں تو انسان کے اندر اہنکار کی اتپتی کرتا ہے اور وہ جو اپنے قریبی اور اپنے پریوار کے اندر جو ہے اپمانیت کیا جاتا ہے بار بار اس کو جو ہے کی نیچہ دکھایا جاتا ہے اور ٹھیک اس کے اپنی ساتھوہ بھاو ہے تو ایسا ویکتی کے جو لائف پارٹنر ہے وہ جو ہے کہ بہت زیادہ اچھا کاریے کرتا ہے ہو سکتا ہے بہت اچھے پد پہ پہنچ جایا بہت نامی گرامی ویکتی ہو وہ اس کا جو ہے کی جیون ساتھی تو ایسا ویکتی کہ جیون ساتھی چمک اٹھتا ہے کیونکہ سوریہ کی پوری روتنی اب آپ کے ساتھوہ بھاو پہ ہے وہاں کے کارتتوں کو وہ بڑھاتا ہے وہ کو پاورفل کر دیتا ہے تو ایسے ویکتی جو ہے کہ اپنی پتنی کی وجہ سے مصور ہو سکتا ہے اپنی پتنی کی وجہ سے جانا جاتا ہے کہ یہ جو ہے کہ جو ان کے پتنی ہیں یا یہ ان کی پتنی ہیں جیون ساتھی کی وجہ سے نام ملتا ہے سوہرت ملتی ہے ایسے ویکتی کو جن کا جو ہے کہ سوریہ سیونتھ ہاؤس کے اندر ہو اور ساتھ کے ساتھ یہ سیونتھ ہاؤس کے کارے کو کر کر بھی یہ جو ہے کہ جہاں پر سوریہ بیٹھا اس کے ساتھ ہوئے بھاو کے کارے ہو کر کر بھی یہ پرسید ہو سکتے ہیں جیسے کہ اگر یہ بیجنس کریں تو ایسا ویکتی کو دکھا گیا ہے کہ یہ جو بہاری دنیا ہے آٹر ور بولا گیا سیونتھ ہاؤس کو تو بہاری دنیا کے اندر لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں اور جو ہے کہ ان کی تاریفیں کرتے ہیں یہ بہت ہی ہمبل ہیں بہت ہی اچھے ہیں بہت ہی نم رہے ہیں لوگوں کے کام آتے ہیں اور ان کا بیجنس اگر یہ کر رہے ہیں تو ان کا بیجنس کی وجہ سے بھی ان کا نام ہو سکتا ہے بیجنس کے اندر یہ بہت اچھا کرتے ہیں جبکہ اگر سیونتھ ہاؤس کے اندر سوریہ ہو تو یہ بیجنس کے اندر اچھا نہیں کر پاتے ہیں یہ آپ کو دھیان اکنے والی بات ہے اسی پرکار سے اگر آپ کے دوسرے بھاو کے اندر اگر سوریہ آیاتا ہے دوسرا بھاو جو ہے کہ آپ کے پیسوں کا ہے اور آپ کے جو ہی کٹم کا ہے تو ایسا ویکتی ہے جس کا سوریہ دوسرے بھاو میں ہو اسے ہمیسا جو ہے کہ پیسوں کی تنگی رہتی ہے اور یہ پیسے جوڑ نہیں پاتے یہ سنچے کا بھاو ہے دوسرا بھاو تو یہ پیسے جوڑ نہیں پاتے اور ان کی وانی بھی اتھوٹی لیے ہوئے ہوتی ہے یہ جہاں تک دوسروں کو حکم دینے کا کارے کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو وہاں پر راجہ کی طرح محسوس کرتے ہیں اور وہ دوسروں سے کارے کرانا یا ان سے حکم کی طریقے سے بات کرنا یا حکم دینا یعنی ریکویسٹ نہ کر کے کسی کو بھی کارے بتاتے ہیں تو حکم دیتے ہیں یہ کارے کرنا ہے تو اس کی وجہ سے یا پیسوں کی وجہ سے ان کو اپنے کٹوم کے اندر جو ہے کہ ہمیلیشن فیل کرنا پڑتا ہے نیچہ دیکھنا پڑتا ہے یا کہہ سکتا ہے کہ ان کو وہاں پر اپمانت کیا جاتا ہے اور ٹھیک اس کے وپریت یہ اپنے ان لاؤس کیونکہ جو ان کے سیکنڈ ہاؤس کے جو اپوزٹ آتا ہے وہ ایٹھ ہاؤس آتا ہے وہاں ان لاؤس کا ہاؤس ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اپنے ان لاؤس کے اندر جو ہے کہ بہت ہی فیموس ہیں پرسید ہیں یا وہ لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں اور ایسا ویکتی جو ہے کہ ایٹھ ہاؤس کی چیزوں کو کر کے جیسے کہ سادنا ہوئی اوکلڈ ہوا ریسرچ ورک ہوا ان سب کو لے کر بھی اگر ایک کارے کرتا ہے تو ایسا ویکتی بہت ہی پرسیدھی پاتا ہے اسی پرکار سے اگر آپ کا سوریہ تیسرے بھاو کے اندر ہے تیسرے بھاو کے اندر سوریہ ہے تو ایسا ویکتی کو اپنے جو ہے کہ بھائی بہنوں سے پڑوسیوں سے بہت ہی اپمانید ہونا پڑتا ہے ریمیلیشن فیل کرنی پڑتی ہے اور جو ہے کہ اسی کے جو وجہ سے بلالکہ یہ رائٹ کیا سے کریں گے اگر وہاں سے دیکھے تو نائن تھاؤس ان کا ایک تو ان کا بھاگ ہے ایک ان کا گرو دیو اور ایک پتا کے دوارہ جو ہے کہ پرسید ہوتے ہیں کہ یہ کوئی جاتے کی کسی کا گروہ بہت ہوتے ہیں کہا رہے یہ تو ان کے گروہ تو وہ ہیں یا ان کے پتا جی وہ ہیں پتا جی بہت پرسید پائے جاتے ہیں بہت ہی اچھے پوشٹ پر ہو سکتے ہیں یا بہت بڑے بیجنسمن ہو سکتے ہیں یا بہت پیسے والے ہو سکتے ہیں یعنی اپنے پتا جی کی وجہ سے یہ پرسیدھی پاتے ہیں یا اپنے گروہ کی وجہ سے یہ پرسیدھی پاتے ہیں یا ایسا ویکتی جو کہ نائن تھا ہاؤس کے کارے کر کے بھی پرسیدھی پاسکتا ہے کیونکہ جو سوریہ جو تیسرے بھاو میں تو ایسے سکارٹو جی بولتے ہیں کہ ایسا ویکتی جو ہے کہ پرنسپل بنتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سیونتھ ہاؤس جو ہے کہ وہ ہے ٹیچنگ کا اور جو ہے کہ گروہ کا بھاو ہے تو سوریہ جب یہاں پر ہوتے ہیں تو ایسا ویکتی اپنے ہائر ایڈیوکیشن کی وجہ سے یا ٹیچنگ ایبیلٹی کی وجہ سے جو ہے کہ بہت ہی پرسیدھ ہوتا ہے یہ آپ ماندھتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کے جو ہے کہ فورت ہاؤس کے اندر اگر آپ کا سوریہ ہے تو فورت ہاؤس کے اندر سوریہ ہے تو بولا جاتا ہے کہ ایسا ویکتی کے پتا جی کی گھر میں نہیں چلتی ہے وہاں پر انسیلٹ ہوتی ہے ان کی کوئی سنتا نہیں ہے تو ٹھیک اسی طریقے سے فورت ہاؤس کے اندر اگر آپ کا سوریہ ہو تو آپ کے جو ہے کی ماسز آپ کو پتند نہیں کرتے ہیں آپ کے ہوم لینڈ کے لوگ آپ کو پتند نہیں کرتے ہیں یا آپ کو اپمانیت کرتے ہیں یا آپ کے ماتا جی بھی ایسے کٹو وچن بولتے ہیں جسے آپ اپمانیت محسوس کرتے ہیں فورت ہاؤس اگر آپ کا سوریہ ہے تو اس طریقے سے سوریہ جہاں پر بھی بیٹھتا ہے وہاں آپ کو جلانے کا کاریہ کرتا ہے وہاں آپ کو نیچہ دکھانے کا کاریہ کرتا ہے وہاں آپ کو اپمانیت کرتا ہے لیکن اس کے ٹھیک بھی پریت اگر فورت ہاؤس سے آپ لینے تو ٹین ہاؤس آتا ہے تو ایسا ویکتی پروفیشن میں بہت اچھا کرتا ہے جہاں پر وہ کاریہ چیتر ہے اس کا وہاں پر کاریہ چیتر کے اندر ایتھ ویکتی کو بہت پسند کہہ جاتا ہے وہ وہاں پر ٹین ہاؤس آپ کا پروفیشن ہے تو ایتھ ویکتی پروفیشن کی وجہ سے اپنے جو کی پرسدھی پاتا ہے کوئی بھی کاریہ کرتا ہو اپنے پروفیشن کی وجہ سے یہ پرسدھی پاتا ہے اب یہاں پر اگر آپ کا سوریہ پنچم بھاؤ کے اندر آجا ہے تو پنچم بھاؤ جو آپ کے بچوں کا ہے آپ کے لور ونس کا ہے تو ایسا ویکتی ان سے اپمانت ہوتا ہے وہ اس کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں چاہے وہ بچے ہیں اس کے یا وہ کسی کو پریم کرتے ہیں وہ ہیں وہ ان کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیسا اور ٹھیک اس کے بھی پیش گیاروہ بھاؤ جو ان کا فرینڈ سرکل ہے وہاں پر یہ بہت ہی پرسید ہے پاپولر ہیں اور ان کو مانو اور سممان سب کچھ ملتا ہے اور ایسے لوگوں کو جو ہے کی سوشل میڈیا بہت ہی سممان دیا جا سکتا ہے انجیوز وغیرہ اگر یہ کارے انجیوز کا کارے کرتے ہیں تو انجیوز کی کارے کے اندر یا فرینڈ سرکل کے اندر یا سوشل سرکل کے اندر کوئی بھی کارے کرتے ہیں یا ان کے لئے کوئی کارے کرتے ہیں تو یہ جو ہے کہ وہاں پر بہت پرسیدی پاتے ہیں اس لیے ساتھ اگر آپ کے چھٹے بھاو کے اندر سوری ہے چھٹے بھاو کے اندر سوری ہے تو آپ کے نان کو یعنی کی آپ کی ممی کے جو بھائی ہیں یا ان کے جو دوارہ آپ کو نیچہ دکھایا جاتا ہے یا نیچہ فیل کر آیا جاتا ہے آپ کے شطرو آپ کو نیچہ دکھاتے ہیں آپ کو اپمانت کرتے ہیں بار بار اور آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ سوری ہے یہاں پر ہے جبکہ بولا یہ گیا ہے کہ سوری ہے جب چھٹے بھاو کے اندر ہوتا ہے تو کسی بھی ارگنائی جیسن پر وہ اچھے پد پر ہوتا ہے اور جو ہے کہ وہ وہاں پر کارے رت ہوتا ملہبہ اچھے پد پر ہوتا ہے اور جو ہے کہ جو اچھ اتھورٹیز کے لئے بہت ہی پسند والا بندہ ہو سکتا ہے لیکن جو ہے کہ جو لیور کلا تھا وہ ان سے بہت زیادہ پریسان رہتے ہیں اور سوری اگر چھٹے بھاو میں ہو تو بولا جاتا ہے کہ ایتے آدمی جب تک کسی سے لڑنا لے جب تک جو ہے کہ اس کو کھانا حجم نہیں ہوتا کیونکہ سوری جو سواف بھی ہے جہاں پر وہ ہوتا وہاں پر اپنے سواف بھی کرتا جب لڑائی کے گھر میں ہے تو لڑائی کر کے سواف کرے گا غصہ کر کے سواف کرے گا ٹھیک اس کے بہاری لوگ ہیں وہ ان کو پسند کرتے ہیں جو آوٹ آف کلچر ہے جا ان کو سجھ بہار رہتا ہے جا آئیڈمنیسٹریشن کے لوگ ہیں وہ ان کو پسند کرتے دیکھے گئے ہیں جو اچھ پدپے ہیں جس بھی نیجیسن کے اندر یہ کارکر ہیں وہ ان کو پسند کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان کو پرسیدھی ملٹینیسٹریشن کمپنی کے اندر ہو سکتے ہیں یہ کی اچھ پدپے ہوں اسی پرکارت ہے اگر ساتھوے بھاو کے اندر آپ کا جو کہ سوری آجائے تو یہاں پر آپ کو اپمانیت کرنے کا جو کارے ہیں وہ وپریت لنگی یا کہا جاتا ہے کہ ستری کے دوارہ تو یہاں پر ہم ستری تو نہیں بولیں گے ہم بولیں گے کہ آپ کے سپاؤس کے دوارہ جو ایک ہی اپمان سہنا پڑتا ہے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اپنے سپاؤس کے لئے اور بہت زیادہ جو ہے کی سیکریفائزز کرنے پڑتے ہیں لیکن اس کے باوزود بھی آپ کو یہاں پر اپمان سہنا پڑتا ہے فیس کرنا پڑتا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے سپتم بھاؤں میں اور یہ جو ہے کہ اپنی بدھی کی وجہ سے اپنی بدھی کی وجہ سے کارے کے جو کرتے ہیں ان کی وجہ سے یہ فیم پاتے ہیں یا اپنے فیس ویلیو کی وجہ سے اپنے بوڈی سٹیکٹر اپنی محنت کی وجہ سے ان کو فیم ملتا ہے یا کوئی بھی ایسا کارے جس کے جو کی فرسٹ آؤس سے ریلیٹڈ ہو ان کو فیم دلاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ سوریہ اگر آپ کا اسٹم بھاؤں کے اندر ہو اسٹم بھاؤں ایک ایتھا بھاؤں ہے جو کی ریسرچ کا بھاؤں ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی گرہ آتا پریوار میں کچھ نہ کچھ ایسا گھٹت ہوا ہوتا ہے جس کے وجہ سے ان کو اپنا جہاں یہ رہ رہتے ہیں مکان چھوڑ کر یا گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے اس کے علاوہ یہاں سے یہاں ان لاؤس آتے ہیں ان لاؤس ان کو بار بار میچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اپمانت کرتے ہیں اور یہاں سے ٹھیک دوسرا بھاؤ دوسرا بھاؤ پیسے کا ہے ایسا ویقتی اپنے کٹم کی وجہ سے یا اپنے کمائے ہوئے پیسے کی وجہ سے کہ یہ بہت پیسے والا ہے پرسدھی پاتا ہے پیسے کے کمانے کی ability کی وجہ سے یہ پرسدھی پاتا ہے جس کا سوری ہے ایڈ تھا آس کے اندر ہے یا اپنے بولنے کے طریقے کی وجہ سے یہ پرسدھی پاتا ہے بہت نمر بہتا ہے بہت اچھا وقتہ ہے یہ وقتہ بہت اچھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر سوریہ آپ کا جو ہے کہ نوم بھاو کے اندر ہو تو آپ کے پتا جی آپ کے گروہ جی جیوں کے دوارہ آپ کو جو ہے کہ افمانت کیا جاتا ہے بار بار آپ کو نیچہ دکھایا جاتا ہے تو اور جو ہے کہ اس کا جو ہے کہ آپ کے ٹھیک اس کے بھی جو تھارڈ ہاؤس ہے یہاں پر جو ہے کہ آپ اپنے بھائی بہنوں اپنے پڑوشیوں کے اندر بہت پرسید ہیں اور تھارڈ ہاؤس سے ریلیٹڈ کاریا جیسے کامنیکیشنز کا ہے یا کوئی بھی آپ کا سکلز ہے گرملے کیا جو ہے کہ بہت کی اچھا نام کما سکتے ہیں آپ اچھے رائٹر ہو سکتے ہیں آپ اچھے جو ہے کی کامنیکیٹر ہو سکتے ہیں آپ بہت اچھے ٹریڈنگ بیجنس کے اندر ہو سکتے ہیں ٹھ Lorenges Praving کی وجہ سے آپ مسئول ہو سکتے ہیں اسی پرکار سے اگر آپ کا دسم بھاؤ کے اندر رسور یہ ہو تو یہاں پر جو ہے کہ آپ کے ساتھ کائے کرنے والے لوگ ہی آپ آپ کو جو نیچے دکھانے کا کائے کرتے ہیں آپ کو جلانے کا کاریہ کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ کاریہ رتھ ہیں وہاں پر جو پروفیشن کے اندر ہیں آپ اور ٹھیک اس کے وپری جو آپ کا فورت ہاؤس ہے آپ کے جو ماسیز ہیں جو لوگ ہیں جو آپ جنمستان کے جو لوگ ہیں آپ کی ماتہ ہیں ہو سکتا ہے آپ کی ماتہ بہت اچھے کاریہ پہ ہوں بہت پرسید ہوں اور ان کی وجہ سے آپ کو فیم ملے یا آپ کی کاریہ جہاں آپ کا جنم ہوا ہے وہاں کے لوگوں دوارہ کوئی کاریہ ایسا کیا جائے جس کی وجہ سے آپ کو فیم لے کیا اس جگہ سے بلونگ کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے کہ آپ فورت ہاؤس سے ریلیڈیڈ چیزیں ہیں جیسے کہ آپ وہیکلز کا کام کرتے ہیں یا آپ کے پاس وہیکلز ہیں بہت زیادہ دو چار وہیکلز ہیں اور بہت برانڈڈ وہیکلز ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے ہیں یا آپ کے پاس کئی مکان ہیں یا بہت ساری جمین ہیں یا آپ جمین کے کاریہ کو کر کے یا وہیکلز کا کاریہ کر کے آپ جو ہے کہ پرسید ہو سکتے ہیں وہ کاریہ کرتے ہیں آپ کا نام جو ہے کہ آپ کی کاریہ چیتر کی وجہ سے ہے جو آپ کام کرتے ہیں وہیکلز کا ہو جمین کا ہو یا آپ کیا ہز وہیکلز ہو سکتے ہیں کیا رہے اس کے پاس بی ایم ڈبل ہوئے اس طرح سے یا اس کا جو مکان دیکھا آپ نے بلکل حویلے لگتی ہے تو وہ جو آپ کی پرسیدی آپ کے مکان سے آپ کے وہیکل سے آپ کی ماتا کی ریپوٹیشن سے آپ کے ماتا کے سٹیٹس کی وجہ سے یا آپ کے ہم لوگ کے لوگوں کے سٹیٹس کی وجہ سے یا ان کے کارے کے دوارہ آپ کی پوپ اصدی ملتی ہے یا وہاں سے بلونگ کرتے ہیں اسی پرکار سے اگر سوریا آپ کے گیارویں بھاو کے اندر ہو تو آپ کے فرینڈ سرکل سوسل سرکل کے اندر یا میڈیا کے اندر خاص کر آپ کے فرینڈس ہی آپ کو نیچہ دکھانے کا کام کریں گے آپ کا سوسل سرکل جو ہے اسی کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کو بار بار جو ہے ہمیلیشن فیل کرائیں گے لیکن اس کے ٹھیک بھی پریٹ آپ اپنے بچوں کے اندر اور اپنے لور سون کے لیے ایک رول موڈل ہو سکتے ہیں وہ آپ کو بہت پسند کر سکتے ہیں ان کے دماغ کے اندر آپ کی ایمیج ایک ہیرو کی ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ انٹرٹینمنٹ بریجنس سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ فیفت ہاؤس انٹرٹینمنٹ کا بھی ہے آپ نے سکول وغیرہ چلا رکھا ہے تو وہ یا بچوں کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں تو ایسے لوگ جو ہے اپنے کارے یا کوئی کریٹیو ورک آپ نے کیا ہے آپ کسی کریشن کے اندر ہیں کریٹیو ورک کرتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے بھی آپ کو جو ہے کہ آپ کو فیم مل سکتا ہے سٹینڈ اپ کرتے ہیں آپ تو اس کے لیے آپ کو فیم مل سکتا ہے کیونکہ سب ساری چیزیں فیفت ہاؤس سے آتے ہیں اس کے بعد آتا ہے آپ کا بارویں بھاؤ کے اندر جب آپ کا شوری ہوتا ہے تو آپ کو بہاری لوگ آپ کی مامیاں آپ کی دادی جو بھی مل سکتا ہے کی ریلیٹی آتا ہے آپ کے جو ہے کہ ٹویلت ہاؤس پہ وہ آپ کو فمانت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن آپ جو ہے کہ چھٹے بھاؤ یعنی ماما وغیرہ کے لیے آپ بہت ہی اچھے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کہ آپ کو یہ ایسا کارے کرتے ہیں سیوہ وہاو سے کوئی کارے کرتے ہیں یا جانوروں کے لیے کوئی کارے کرتے ہیں یا آپ ڈاکٹر ہیں آپ وکیل ہیں اپنی وقالت کے لیے اپنی ڈاکٹری کے لیے ملدگی جو سکس تاؤس سے ریلیٹیڈ جو بھی کارے ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ پولیس میں ہوں تو یہ سب وہاں کیے گئے کاریوں کی وجہ سے آپ کو فیم ملتا ہے پرسدی ملتی ہے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے تو آپ کو اگر ایک لائن ہم بولیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا سوریہ جہاں بیٹھا ہے وہاں آپ کو جو ہے کہ نیچہ دکھانا کام کرتا ہے ہیمیلیشن دیتا ہے اور جو ہے کہ وہاں پر آپ کو پیڑا ہوتی ہے آپ جلتے ہیں وہاں پر اور وہاں سے ٹھیک سامنے ساتھے بھاو میں سوریہ کی روشنی پڑتی ہے وہاں کا آپ ہاؤت طاقتور ہو جاتا ہے وہاں کے کاریے دوارہ آپ پرسد ہو سکتے ہیں محصوری ہے تو ہو تک تک کہ آپ اپنے جیون ساتھی کو آگے بڑھائیں بہت سیکرفائز کریں اور ان کو جو کوئی کچھ بڑے پدھ پہ پہنچا دیں جس کی وجہ سے آپ کا بھی بعد میں نام ہوتا ہے کہ آپ کی پتنی فلانے پدھ پہ ہے یا اتنی اچھے پدھ پہ ہے یا اتنا اچھا کارے کر رہی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا اور جو ہے کہ اگر آپ کو پسند آتا اپلیس لائک اور سیر ضرور کیجئے گا آگیا جاتا ہوں نمشکال